اسلام علیکم آپ ہمارا چینل پسند کرتے ہیں ہمارا سٹائل پسند کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور روز بروز آپ سبسکرائب کر رہے ہیں کروا رہے ہیں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے یہ بھی آپ کا شکریہ اور میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ مجھے دوستوں کے فون آتے ہیں کہ سر جی جو آپ کی گھومتی ہوئی چاہے اس کے بغیر تو ہم ناشتہ نہیں کرتے پھر کوئی کہتے ہیں جی کہ جب تک آپ کی ویڈیو نہ دیکھ لیں ہم سوتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں یار یہ کوئی مبالغہ ہے یا بغیر دیکھے کوئی اتنا کسی سے کیسے پیار کر سکتے لیکن میں مانتا ہوں میں ویسے وہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کافی دوستوں کے میسج آتے ہیں کہ جب تک آپ کی ویڈیو نہ دیکھیں ہمیں نیند نہیں آتی اب میں تو اس کو سچی مان رہا ہوں نا سر لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ملاقات کیے کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتے پھر وہ جو آتے ہیں فیملیوں کے آتے ہیں بچوں کے آتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں جی وہ جو دو اتھر اور سلام کر دینے اس انکل دی ویڈیو لاؤ تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے یہ ساری باتیں سن کے ظاہر ہے میں ایک پروگرام کرتا ہوں ٹی وی چینل بنایا ہوا ہے تو آپ میرے پروگرام کو پذیرائی بخش رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں پھر اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں میں مختلف چینل سے ہوتا ہوا جو آپ شیئر کرتے ہیں وہ مختلف چینل سے ہوتا ہوا پھر میرے پاس آ جاتا ہے مجھے تو بہت خوشی ہے مجھے بہت خوشی ہے اور آپ جو مجھے مشورے دیتے ہیں کو وٹس اپ پہ ٹیلی فون نمبر جو میں نے دیا ہوئے آپ کو وٹس اپ پہ اس کے اوپر میں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں یقین کرو آپ کی فیڈ بیک کے مطابق کہ میں پھر پروگرام کو تھوڑا سا بنا لیتا ہوں اچھا جی آپ آج کا جو ٹاپک ہے نا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے شباز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بڑے حیران کون حد تک جو ہے نا وہ جج کے سامنے خود پیش ہو گئے انہوں نے کہا جی کہ میری جو میڈیکل کی ٹیسٹ کروائے گئے تھے پہلے تو مجھے ایک مہینہ وہ رپورٹ نہیں دی گئیں اور وہ چھپائی گئیں اور اس میں میرا سیریس جو ہے نا یہ ادھر کی ہڈی جو ہوتی ہے گردن کی اور پیچھے جو کمر کی اس میں شدید خطرات ہیں اور شدید بیماری ہے اور بھی ان کو آپ کو بتا ہے وہ بیمار پرسن ہے تو اس حوالے سے بہت بڑی نگلیجنس ہوئی ہے کہ ایک مہینہ تک رپورٹ ہی نہیں بتائی گئی اور پندرہ پندرہ دن تک علاج نہیں بتایا جاتا دوائی نہیں دی جاتی کال بھی ابھی یہ تارٹ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب انہوں نے انہوں نے جو ہے نا وہ ہڈی کے ڈاکٹر ہی نہیں تھا اس میں ایک ہڈی کا تھا باقی یہ والے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں تھے میڈیکل بورٹ تو شباہ شریف نے کہا جی کہ میں ایسے میڈیکل بورٹ سے اپنی چیک آپ بھی نہیں کرواتا تو اتنی زیادہ نگلیجنس وہ لوگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پریس کانفرنس ہوئی ہے میں ابھی آتا ہوں اپنے اصلی ڈابے کے اوپر پھر عمران خان نے اپنا جو بنیگالہ والا گھر جو ہے وہ لیگلائز کروایا ہے قانون کو بلائے تاک رکھ کے قانون کی خلاورزی کرتے ہوئے اپنے تین سو کنال کو حلال کر دی ہے حلال ٹھیک ہے وہ ان لیگل تھا ان لیگل ہرام تھا اس کو حلال کر دی ہے اور یہ صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں مجھے اس کی اوپر بڑا افسوس ہے بھئی جو بندہ کسی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کروائے نا میں اگر کسی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہوں وہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے تو جو میں مدعی ہوں نا میرے اوپر ایک سو بیاسی کا کلندرہ بنتا ہے وہ الٹا مدعی اندر تے ملزم بار والی بات ہے مدعی اندر تے ملزم بار مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے جو مسلم لیگل نون والے ادھر پریس کانفرنس کرنے آج مجھے ان کے اوپر غصہ آرہے صرف پریس کانفرنس کر رہے پھر صرف پریس کانفرنس کر رہے وہ کیوں پریس کانفرنس کر رہے وہ اس لیے کہ جناب یہ کوئی عمل ہی نہیں کرتے بھئی ایک دوائی چھپائی گئی ہے ڈاکٹر نے نہیں دی جیل سوپیڈنٹ پہ مقدمہ کرو وزیر جیل خانہ جات پہ مقدمہ کرو درخواست دو مقدمے کی درج نہ ہو آپ درج کروانے کی درخواست دیں اگر وہاں نہیں ہوتا آپ سیشن جایت کے پاس ریڈ پٹیشن فائل کریں تو یہ آپ کے پاس دروازے ہیں آگے پریس کانفرنس میں کر دیتے ہیں ہمیں دوائی نہیں جا جا رہی تشدد کیا جا رہا ہے مجھے زمین پہ لٹایا گیا ہے مجھے کمرے میں نہیں بٹھایا گیا بھائی ایف آئی آرے کرو جیسے وہ کر رہا ہے نیازی ایف آئی آرے کیوں نہیں کرتے اس کے خلاف ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ ابھی دو مہینے پہلے اپنا مفرور تھا امران نیازی اور اس نے اتصاب عدالت میں اپلیکیشن دے کے اپنے آپ کو بری کروائے ہیں باقی کوئی ملزم بری نہیں ہوا تو بھئی اس کے خلاف کوئی کاروائی کیے تم نے بھئی تم وہاں پارٹی بن کے جس نے ایف آئی آر کروائی تھی تب اس نے ایف آئی آر کروائی تھی جب نواز شریف کی حکومت تھی جب انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے فوری طور پہ بھئی جو ہی وہ امران بری ہوئے ہیں تم اس کو کنٹیسٹ کرو ایک کمیٹی بناو سیل بناو ایک پانچ چھے وکیلوں کا سیل بناو جو صرف پریس کانفرنسے نہ کریں یار مجھے اب ان کی پریس کانفرنسوں سے چڑھ آ گئی ہے مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ حملے کرتے ہیں ہم صرف دفاع کرتے ہیں وہ ایف آئی آر کٹواتا ہے یہ کہتے ہیں جی ہم ایف آئی آر خارج کروا دیں گے بھئی خارج کروا کے جس نے ایف آئی آر کٹوائی ہے اس کیوں پر ایف آئی آر کٹواؤ کہ ہمارا کیس خارج ہو گیا ہے یہ لک بیزی ڈو نتھنگ ہر کوئی اپنی اپنی پریس کانفرنس کر رہا ہے جو اس میں بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہے رفیق تارڑ کر رہا ہے آج آسن اقبال صاحب کر رہے اپنا شاید خاکان عباسی کر رہے ہم مانتے ہیں یہ ظلم ظلم ہو رہے ہیں ظلم کی داستانے رقم ہو رہی ہیں جب یہ حکومت آئے گی تو ان کے جائے گی تو ان کے یہ ظلم سارے باہر آئیں گے لیکن جو آپ کے پاس جتنا اختیار ہے وہ تو کریں نا کریں ایف آئی آرے اب تک اب تک میرے حساب سے نیازی کے اوپر نیازی کے اوپر درجل ایف آئی آرے ہو جانی تھی جس نے کھلے ہم کہا تھا کہ میں ان کے پنکھیں اتاروں گا میں ان کے ایسی اتاروں گا میں ان کے ٹی وی اتاروں گا میں ان کو جیل میں ایسے کر کے یہ دھمکی ہوتی ہے یہ یہ دھمکی ہوتی ہے بہت بڑی اس کی اوپر بھی ایف آئی آر ہو سکتی یہ کچھ تھوڑی چیز ہے یہ اس کی اوپر بھی ہے میں کروا کے دیتا ہوں تو یہ عملی طور پر تو کچھ کرتے نہیں ہیں آ کے پریس کارفر سے کر دیتے ہیں جناب کہ ہمارے ساتھ یہ ہوئے روز پریس کارفر سے آپ سنتے ہیں کہ نیازی نے یہ ظلم کیا ہے یہ ظلم کیا ہے بھئی قانونی دروازے کھٹ کھٹاؤ ابھی کچھ نہیں نہ ہوگا وہ کہ اس پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے جب اس یہ نحس حکومت جائے گی تو پھر آپ کے وہ نکل آئیں گے اور اس کی اوپر پھر ایف آئی آریں بنیں گی ابھی اگر کچھ نہیں کرتے ابھی مثلا شہدارہ میں جی انہوں نے غداری کا مقدمہ کروا دیا چالیس بندوں پہ بعد میں ختم کر دیا بھئی جس نے کرایا ہے اس کے اوپر بھی کرواؤ وزیر داخلہ کے اوپر بھی کراؤ عمران نیازی کے اوپر بھی کراؤ کہ یہ ان کے کہنے پہ ہوئے تو ایسی باتیں آپ کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ایسی باتیں آپ خالی جناب اس ٹینی سے اس ٹینی سے جا رہے ہیں ادھر پریس کا انفرس کر رہے ہیں آج ماڈل ڈاؤن میں آج لاہور میں آج اسلام آباد میں نہیں میں نہیں مانتا ان چیزوں کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں مانتا ہوں کہ جو وہ غلط کام کر رہے ہیں جب ثابت ہو جائے کہ وہ غلط ہے اس کے اوپر مدعی کے اوپر بھی کیس کرو اور اس میں سارا نیازی کے یہ کٹنگ لگا کے نا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا میں بدلہ ہوا انسان ہوں میں یہ ہوں کٹنگ وغیرہ لگا کے نیازی کے اوپر فی آرے کٹواؤ اب تک آپ کو ایک درجہ فی آرے کٹوانی جائیے تھی میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بندہ نہیں کوئی بھی بندہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے یہ مانتے ہیں نا ٹھیک ہے اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ صرف پریس کارفر سے نہ کریں یار صرف پریس کارفر سے نہ کریں عملی طور پر ان کے خلاف کارفائیاں کریں جو آپ کے یہ اوپر حبلے کار رہے ہیں اس کی اوپر کارفائیاں کریں ٹھیک ہے اب مثلا انہوں نے کوئی بھی ایسا آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں جن کی آپ فی آرے کٹو آج یہ جو آج کی رپورٹ ہے کہ جب ایک مہینہ رپورٹ چھپائی گئی ہے اس کی اوپر فی آر کٹو درخواست دو جا کے تھانے میں اتاولہ تارڈ صاحب دو کہ یہ نگلیجنس ہے بندے کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے یہ سادش ہے اس میں عمران خان ملوث ہے اس میں فیاض الہسن چوہان ملوث ہے اس میں جیل سوپیڈن ملوث ہے کام ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آپ کچھ عملی طور پر تو کرتے نہیں ہیں خالی انہوں نے جی لیگلائز کروا لیا ہے انہوں نے جی فلانا کروا لیا ہے بھئی کرواو تمہارے پاس کتنی چیزیں ہیں عمران خان کی ویڈیو نکالتے ہو جوید اقبال چیئرمنٹ کے خلاف کرو اگر وہ آپ کو آپ کا چاہتے ہیں کہ وہ خلاورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لوگ قانونی کاروائیاں کرو ایف آئی آرے کٹواؤ یہ میری آج کی ویڈیو ہے